اسلام علیکم میرے چینل میں آپ کا سواغت ہے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو بروکلی بنانا بتاؤں گی یہ آدھر کلو بروکلی ہے یہ پٹیٹو ہے اور یہ ایک ٹامٹر ہے سب سے پہلے ہم آئل گرم کریں گے اور میں نے ساری ویجیز کو اچھے سے دھولیا ہے تو یہ دیکھیں آئل گرم ہو رہا ہے اس اچھے سے چلائیں گے اس کے بعد میں اس میں زیرہ ڈالوں گی جسے ہم کیومن سیٹ بولتے ہیں اسے اچھے سے سوٹے کروں گی کچھ سیکنڈ تک یہ دیکھیں زیرہ ہمارا سوٹے ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر پیاز ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے پیاز کو چاپ کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ دو پیاز ہیں میں اسے اچھے سے سوٹے کروں گی یہ دیکھیں پیاز سوٹے ہو گئی ہے اس کے بعد میں لسن کا پیاز ڈالوں گی اسے بھی اچھے سے سوٹے کروں گی یہ دیکھیں سوٹے ہو گیا ہے ایک نٹ تک میں نے دونوں چیزوں کو سوٹے کیا ہے اب میں اس کے اندر پودری مسالے شامل کروں گی جس میں ہماری لال مرچ ہے یہ دیکھیں میں نے ایک چمچ لال مرچ ڈالی ہے دھنیا پودر ہے جسے کورینڈر پودر بھی بولتے ہیں یہ ایک چمچ میں نے کورینڈر پودر ڈالا ہے اب میں اس میں ہلدی شامل کروں گی تھوڑی سی اور میں اس میں نمک شامل کروں گی اپنے زائکے کے حساب سے جیسا بھی آپ کھاتے ہوں آپ اسی حساب سے اس میں نمک شامل کریں بس میں اسے اچھے سے بھونوں گی جب تک ہمارا سارا تیل اوپر نہ آ جائے اس اچھے سے میں سوٹے کروں گی اور اسے کم سے کم دو منٹ تک اچھے سے بھونوں گی یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھون کر تیار ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھون کر تیار ہے اب میں اس کے اندر جو میں نے ویڈیز کو دھو کر ایک طرف رکھا تھا جس میں بروکلی پوٹیٹو اور ٹیمیٹو تھا تو بس ہم یہ اب ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اس میں آلو ڈالیں گے اپنے مسالے میں یہ دیکھیں یہ ہم اس میں آلو شامل کر رہے ہیں یہ ہم نے دو آلو کاٹے تھے جسے اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس کے اندر بروکلی شامل کریں گے جسے ہم نے اچھے سے دھو کر کاٹا تھا یہ دیکھیں ہم اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے دونوں کو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے آلو بروکلی مسالے کے اندر ایک دم اب ہم اس کے اندر جو ہم نے کٹا ہوا ٹاماٹر رکھا ہوا ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ٹاماٹر بھی شامل کر دیا ہے چھوٹ چھوٹے پیسز میں ہم نے اس کو کٹا ہے کیونکہ گلنے میں دکت ہو جائے گی اس وجہ سے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا ہے ٹاماٹر کو تو بس اسے اچھے سے مکس کریں گے سب کو اب ہم اس میں آدھا گلاس پانی ڈالیں گے جس سے ہمارے ساری ویجیز گل جائیں اور اسٹی میں سے ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کم سے کم دس منٹ تک میڈیم فلیم پر ہم اسے پکائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ٹھک دیا ہے دس منٹ کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ساری ویجیز کیسی بنی ہیں دیکھیں دس منٹ کے بعد ہماری ساری ویجیز ایسی بن کر تیار ہوئی ہے تو بس ہم چیک کریں گے کہ یہ بھی گلی ہے یا نہیں تو ہم اسے کھول کے دو منٹ پکائیں گے تاکہ جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی اس کے اندر سے جل جائے اور لاسٹ میں ہم اس میں دھنیا پوڈر شامل کریں گے تو بس ہماری بروکلی تپن کر تیار ہے اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اور باجوں میں لگی جو بیل آئیکن ہے پلیز اسے پریس کر دیں جس سے کی میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ